موسیقی ماہ ربیو الاول آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشنی ولادت پر مدینہ جامعہ مسجد واجر لب کے چیئرمن حاجی زفر اقبال اور کمیٹی کے زیر انتظام مدینہ مسجد سے شروع ہونے والا جلوس کرین گیٹ مسجد آقل ختم ہوا آقا دو جہاں سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کا جوش و جذبہ قابل دیت تھا مزید جان لیتے ہیں آرے چودری کی اس ریپورٹ میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشنی ولادت کی مناسبت سے مدینہ جامعہ مسجد واجر لب کے چیئرمن حاجی زفر اقبال اور کمیٹی کے زیر انتظام مدینہ مسجد سے تیسون سالانہ جلوس نکالا گیا شرکانے جلوس آقا دو جہاں پر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے جبکہ ناتھ خوانگ گلہائے عقیدت کے پھول اور علماء کرام آقا دو جہاں کی تعلیمات اور فرمودات کو امت محمدی تک پہنچاتے اور اسے زندگی کا عملی حصہ بنانے کا درست دیتے رہے عظیم ان شان جلوس زیر سرپرستی پی صحاب زادہ محمد اسرالحق زیر انتظام زفر اقبال وارٹلوف سٹریٹ اور محمد نوید حاجی زفر گرین گیٹ مسجد سے جلوس نکالا گیا آقا دو جہاں سے عقیدت کرنے والوں ہزاروں افراد نے جلوس میں شرکت کر کے امن و محبت کا عمدی پیغام دیا اس موقع پر پی صحاب زادہ اسرالحق نے کہا کہ آج کا دن مسلمانوں کے لئے انتہائی اہمیت کا دن ہے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دنیا میں کوئی چیز نہ ہوتی انہی کے صدقے ہمیں سائی نعمتیں مینی مولانا کائی راسب کا کہنا تھا کہ ہماری نبی نے بتایا کہ اسلام پور امن وعظب ہے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اولڈھم کی ممتاز مذہبی شخصیت حاجی زفر نے کہا کہ آج کے جلوس میں نوجوانوں کی بڑی تدار دیکھ کر خوشی ہوئی مدینہ مسجد کے امام کاری حبیب کا کہنا تھا کہ انتیس سال سے اولڈھم میں یہ جلوس نکلتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی جلوس ملایا کریں صدر جامعہ مسجد مدینہ ومیس پان حاجی زفر اقبال نے کہا کہ آج کا نے رسول کی جلوس میں اتنی بڑی تعداد کا شرکت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو ثابت کرنا ہے میں تمام علماء اور کمیونٹی کا شکریہ دا کرتا ہوں کاری اسلام سے آلوی کاری عطا مصطفیٰ نے بھی خصوصی کتاب کیا آقا دو جہاں کے جشنے ولادت پر نوجوان نسل کی بڑی تعداد میں شرکت آقا دو جہاں کی تعلیمات کو انسانیہ تک پہنچانے میں انتہائی اہم ہے اولڈمنی عوامنا اور تمام علماء اکرامنا شکریہ دا کرنا جنہاں پوری اہل اولڈمن اس جلوس کی کامیاب کتاب ہے تو ہم اللہ رب العزت کی اس سے نعمت عزمہ کا شکر بجاج لانے کے لیے آپ کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں آج جمع ہیں اور الحمدلہ یہ انتیس سال ہو چکے ہیں ہر سال کی طرے یہ پورے اہلیان اولڈمن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں یہاں جمع ہوتے ہیں سید وعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش کے ساتھ جلوس منا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے جوان نسل کو یہ پیغام دیے جا رہا ہے کہ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے اور ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے آج ایک مرتبہ پھر کرونا کی وبا کے بعد مسلمان آنے اولڈم اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے مزید باقع برہنے کے لیے دیکھتے رہیے انگراؤنیوز